دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک میڈیسن کے بارے میں ضروری اور اہم علومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ میڈیسن ہے ٹراماڈول اور مارکٹ میں ٹرامال کے نام سے اور بھی کئی ناموں سے آویلیبل ہے اس ویڈیو میں ہم ٹراماڈول کے یوزز، سائیڈ ایفیکٹس، وارننگز، انٹریکشنز، پرگنیسی اینڈ لیکٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آویلیبل فارم کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹراماڈول کیا ہے What is ٹراماڈول ٹراماڈول ایک اپائیڈ انلجیسک ہے تو اب سوال بنتا ہے کہ اپائی انلجیسک کیا ہے یعنی اپائیڈ انلجیسک کیسے کام کرتے ہیں اپائیڈ میڈیسن، دماغ، ریڈ کی ہڈی اور جسم کے دیگر حصوں میں اپائیڈ ریسیفٹس سے بائنڈ کر جاتے ہیں اور آپ کے دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہے یعنی ٹراماڈول جو اپائیڈ انلجیسک ہے یہ آپ کے سنٹرل نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے اور پین یعنی درد کی طرف آپ کے باڈی کی احساسات کو کم کر دیتا ہے ٹراماڈول کے بارے میں جاننے کے بعد ڈسکس کریں گے اس کے یوزس کے بارے میں اگر آپ کو ہلکا سا سردرد یا پٹو میں درد ہوتا ہے تو عام طور پر استعمال ہونے والی درد کے لیے ادوائیہ جو ہے آئی بروفین وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر درد شدید نویت کی ہے تو آپ ٹراماڈول ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے مشور کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں تو ٹراماڈول مادریٹ ٹو سویر درد میں یعنی شدید درد میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ٹراماڈول کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے ٹراماڈول کے کمن سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے قبض اندگی گرمی کا احساس غیر معمولی سردی محسوس کرنا جیل پر خارش کمزوری محسوس ہونا پٹو میں درد محسوس کرنا شامل ہے یہ ٹراماڈول کے کمن سائیڈ ایفیکٹس ہیں اب بسکس کرتے ہیں ٹراماڈول اپائیڈ کے ٹولیرنس اور ایڈکشن کے بارے میں یعنی آپ ٹراماڈول کے کیسے عادی ہو سکتے ہیں ایک عرصے تک ٹراماڈول استعمال کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ درد کو کم کرنے کے لئے مزید اپائیڈ یعنی ٹراماڈول مجھے استعمال کرنا چاہئے تاکہ وہی اثر اور سکون ملتا رہے ہیں تو اس کو ٹولیرنس کہتے ہیں اور جب آپ طویل عرصے تک اپائیڈ یعنی ٹراماڈول استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں یعنی انحسار کرنا شروع کر لیتے ہیں اور جب آپ کا جسم اس دوائی کا اتنا عادی ہو جائے کہ اگر آپ اسے اچانک لینا چھوڑ دیں تو آپ میں یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جیسے ازہال مطلی الٹی پٹو میدرد بیچینی چرچڑا پان تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں تو اسے کہتے ہیں ایڈکشن تو ان سب باتوں کا مطلب یہ ہی نکلتا ہے کہ آپ ٹراماڈول ہمیشہ ہی ڈاکٹر یا فارماسیس کے مشور کے مطابق استعمال کیا کریں اس کے بعد ڈسکس کریں گے ٹراماڈول کے وارننگز کے بارے میں ٹراماڈول کو استعمال کرنے والوں میں سیزر یعنی دورے زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں خاص طور پر ان لوگوں میں دوروں کا رسک بڑھ جاتا ہے جو ریکمانڈیڈ یعنی تجویز کردہ ڈوز سے زیادہ ڈوز لے رہے ہیں اور اگر کسی کو پہلے ہی سے سیزر یعنی دورے کا مرض ہے لوگوں میں ٹراماڈول کے استعمال سے یہ رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو سانس لینے میں شدید دشواری ہو آپ کے میدے یا آنتوں میں رکاوٹ ہو یا اگر حال ہی میں آپ نے الکول سکون اور عدوائیات نشہ اور عدوائیات استعمال کی ہے تو ٹراماڈول کا استعمال بلکل نہ کریں اب بات کرتے ہیں ٹراماڈول کے انٹریکشن کی اگر آپ کو سٹومک اوبسٹرکشن کا مسئلہ ہو شدید الکول کا نشہ کیا ہو اگر آپ ڈرگ ڈیپینڈنڈ ہو یعنی نشہ کے عدوائیات کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا جگر کی بیماری ہو گردوں کی خرابی ہو تو اس کنڈیشن میں ٹراماڈول کا استعمال نہ کریں تو یہ تھی بیزیس کے ساتھ انٹریکشن میڈیشن کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے یعنی لائنزولائیڈ فلاکزیٹین میٹاکزولون پرو کربازین وغیرہ تو اس میڈیشن کے ساتھ ٹراماڈول کا استعمال بلکل نہ کریں اب ڈسکس کریں گے پرگنیسی انڈ لیکٹیشن کے بارے میں کہ ٹراماڈول اس میں سیف ہے یا نہیں اگر آپ حمل کے دوران ٹراماڈول استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بچہ جان لیوہ ویڈرال علامات کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے اور اسے کئی ہفتوں تک میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر آپ بریسٹ فیڈنگ ماں ہے تو ٹراماڈول استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسی سے ضرور پوچھیں اگر آپ کے دودھ پینے والے بچے میں شدید انودگی یا سانس بعد بات کرتے ہیں کہ ٹراماڈول کی اس فارم میں اویلیبل ہے ٹراماڈول جو ہے کیپسول ٹیبلیٹس انجیکشن اور اورل سلوشن فارم میں اویلیبل ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ